کولکاتا نائٹ رائیڈرز نے پہلی بار سال دوہزار گیارہ میں پلی آف کے لیے کوالیفائی کیا تھا اور آخری بار سال دوہزار اکیس میں ناک آؤٹ سٹیج پر پہنچی تھی یہ تو تھے کولکاتا کے آنکڑے جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیم جب جب کوالیفائیر ون کھیلی ہے فائنلز کی ٹروفی اٹھائی ہے ادھر ہیدر آباد بھی کم نہیں سنپرائزرز ہیدر آباد ساتھنی بار آئی پیل کے پلی آف میں پہنچی ہے ٹیم پہلی بار سال دوہزار تیرہ میں پلی آف میں پہنچی تھی اور یہ ٹیم کا ڈیبیو سیزن تھا سنپرائزرز ہیدر آباد آخری بار سال دوہزار بیس میں پہنچے تھی اور اپنے پچھلے چھے پلی آف مقابلوں میں سنپرائزرز ہیدر آباد دو بار فائنلز میں پہنچ چکی ہے سال دوہزار سولہ میں ہیدر آباد آئی پیل کی وینر ٹیم رہی تو سال دوہزار اٹھارہ میں رنر اپ ٹیم تین بار ایلیمنیٹر میں ہاری ایک بار کوالیفائر ٹو میں ہار کر ٹورنمنٹ سے باہر ہوئی دونوں ٹیمز کے آنکڑے بتا رہے ہیں کہ کوئی ایک دوسرے سے کم نہیں ہے بات دونوں کے بیچ کھیلے گئے میچز کے آنکڑوں کی کریں تو کولکاتا نائٹ رائیڈرز کا پلڑا بھاری ہے اگر تک دونوں ٹیمز کے بیچ کل چھبیس مقابلے ہوئے ان میں سے سترہ مقابلے کے خیار نے جیتے نو مقابلوں میں ہیدر آباد کو جیت ملی اس سیزن میں دونوں ٹیمز کے بلے باز رنگ میں ہیں اور رنوں کی سنا ملا رہے ہیں اس کے دم پر ہی انہوں نے پلی آف میں جگہ پکی کی رنوں کی سنا ملانے میں دونوں ٹیمز کی اوپننگ جوڑی کا بڑا کردار رہا کولکاتا نائٹ رائیڈرز کے لیے اگر سنیل نرین اور فل سالٹ کی جوڑی نے تباہی مچائی ہے تو سنیل نرین نے اس سیزن میں تیرہ مقابلے کھیلے جس میں بارہ مچز میں بلے بازی کی اور بلے سے آگ کی طرح چار سو اکسٹھ رنگ برسائے تو وہیں جوڑی دار فل سالٹ نے بارہ مچز میں بارہ پاریوں میں چار سو پینتیس رنگ بنائے ان کے گیندباز بھی کم نہیں ہیں ورن چکرورتی نے بارہ مچز میں گیندبازی کی اور اٹھارہ وکٹس جھٹکے جس کی بدولت ٹیم پلے آف میں ہے اس کے علاوہ ٹیم کے پاس ہرشت رانہ ہیں جو گیارہ مچز کے نو مقابلوں میں گیندبازی کرتے ہوئے سولہ وکٹس لے چکے ہیں کے کے آر کے پاس صرف یہی کھلاڑی نہیں ہیں اس کے علاوہ رنگ خو سنگھ، آندرے رسل، کپتان شریہ سیئر بھی ہیں مطلب کہ یہ ٹیم بلے باد سے لے کر گیندباز اور آل راؤنڈر سے بھری پڑی ہے اگر بلہ اور بول سے کمال دکھایا تو پھر فائنل کا ٹکٹ پکا ہے دوسری طرف ہیدر آباد کے کھلاڑی بھی کم نہیں اس سیزن میں تو رنوں کا امبار لگ گیا دو سو پلس سکور کرنا ان کے لیے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے بے خوف بلے بازی ویرودھیوں کے پسینیں چھڑا سکتی ہے ہیدر آباد کے پاس سلامی بلے باز کے طور پر ٹریویس ہیڈ اور ابیشیق شرمہ کی جوڑی ہے ہیڈ نے بارہ میچز میں پانچ سو تیتیس رن بنائے تو وہیں ابیشیق شرمہ نے تیرہ میچز میں چار سو ساڑ سٹھ رن ٹیم کے پاس گیندباز کے روپ میں ٹین اٹراجن ہیں جنہوں نے گیارہ میچز میں سترہ وکٹس اپنی ٹیم کے لیے لیے اور کپتان پیٹ کمنٹس تو آگ ہیں جو بلے اور بال دونوں سے کمال کر رہی ہیں دوسری طرف ہینریک کلاسین نے 183.1 کی سٹرائک ریڈ سے رن بنائے اس ٹیم سے بچ پانا مشکل ہے اور اب بات اس پچ کی جو آج ایک فائنلسٹ دے گی نریندر مودی سٹیڈیم کے پچ بلے بازوں کے لیے کافی مددگار ہے پہلے بلے بازی کرنے والی ٹیم بورڈ پر بڑا سکور کھڑا کرنے اور میچ جیتنے میں سفل رہی ہے پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم کا ایوریج سکور 170 رن ہے اس پچ سے پہلی پاری میں تیز گندبازوں کو فائدہ ملتا ہے تو وہیں دوسری پاری میں سپنرز کو یہ آنکڑے کہہ رہی ہیں کہ جو بھی ٹیم بے خوف ہو کر کھلے گی وہ فائنل کٹ ٹکٹ پکہ کر سکتی ہے یہ ریپورٹ نیوزیٹین اور امرت آنند ہمارے جو کھیل سے جڑے ماملوں پر اکثر آپ انہیں چرچہ کرتے دیکھتے ہوں گے وہ ہمارے ساتھ جڑے گئے ایک بار پھر امرت آنند کے پاس آپ کو لیے چلیں گے اور بڑے اچھے سوے وہ کرکیٹ جیسے آپ نے مجھے راجنیتی سے کھیلتے دیکھا ہوگا آپ نے انہیں کھیل سے کھیلتے دیکھا ہوگا امرت آنند ہمارے ساتھ سب سے پہلے تو یہ جو آج کا مقابلہ ہونے والا ہے کیوں اتنا رومانچ سے لکھر ہے ایک دوسرا ٹاؤس جیتنے بعد پریورٹی کیا ہوگی اس ٹیم کی جو ٹاؤس جیتے گی پلیس جی لیلیت پہلے تو شکریہ دونوں کھلاڑی ہیں آپ راجنیتی کے منز سے کھیل رہے ہیں میں کھلاڑوں کے بیچ پہ دراؤس کھیلتے رہتا ہوں دیکھیں آج پلے اگین کی بہت ہی بے حد رومانچ جنگ دیکھنے کو ملے گی ہے کون دیکھیں دنگل ہے ایک طرف دنگل چل رہا چار سو پار گا ایک طرف دنگل چل رہا ہے کہ بھئیہ کون آگے نکل کر جائے گا اور کون کالی فائر جیتے گا ریکارڈ آکڑے کہتے ہیں کہ کیا آر بہت دو بار انہوں نے کالی فائر کھیلیا اور جب بھی کھیلیا ہے تو فانل گئے ہیں اور جیتے ہیں تو یہاں مقابلہ دیکھنا یہ ہوگا کہ ابھی تک کرکیٹ میں نے گز کہی جاتی ہے کہ کل تک آپ نے کیا کیا نا یہ معنی نہیں رکھتا معنی رکھتا ہے کہ آج آپ کیا کروگے کس مائنسیٹ کے ساتھ کھیلوگے ایک جیت بہت کچھ بدل سکتا ہے ایک ہار آپ کو پھر ایک اور موقع دے گا لیکن تھوڑی سے انبیلنس سرتہ لے کے آتی ہے تو آج میں کہوں گا کہ جو ٹیم ٹوز ہی تے وہ پہلے بلے بازی کرے رن بورڈ سکور پہ دیکھئے چینہی اور جب آر سی بی کا مقابلہ ہوا تھا چینہی نے ٹوز جیت پر پہلے گیند بازی کا جو فیصلہ لیا وہ فیصلہ غلط ہوا اور آر سی بی نے رن بنائے اور چینہی باہر ہو گئی یہاں پر کیا ہے پریسر گیم ہے بارش ہونی نہیں ہے موسم خراب نہیں ہے تو بھائی آپ دونوں کی طاقت بلے بازی ہے تو بلے بازی کرو سکور بورڈ پر دو سو پلس کا رن لے کے جاؤ ہیدرباد کی تین ناہیر اس میں ہے انہیں یہی کرنا چاہیے KKR کو جیت رہا ہے تو KKR کو بھی یہی کرنا چاہیے تلالت کل ملا کر یہ ہے کہ ٹاوس کا باز کور منتا ہے اور پہلی چال وہ کیا چلتا ہے سب کچھ ڈپینڈنس پہ کرتا ہے یہ حالانکہ آپ نے بتا دیا کہ کرکٹ ہم نے سنا بھی ہے کئی بار انشچتہوں کا کھیل ہے ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ KKR کے سپورٹ میں جاتا ہے تقریباً 62 فیصد کے آس پاس ان کا سکسس ریٹ ہے لیکن جیسا آپ نے بتایا اسے اور تھوڑا ہم بہتر طریقے سے سمجھیں گے کہ ہیدرباد کی جو اوپننگ رہی ہے یا ہیدرباد نے جس طرح سے پرفارم کیا ہے بیٹنگ کو لے کر وہ بہت زبردست رہا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم KKR چلاتے رہے اور معاملہ ہیدرباد کی طرف کھسک جائے جی لینک برکل صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہیدرباد کی ٹیم ضرور ہیدرباد ہم سوچ رہے ہیں لیکن اس کو لیڈ کون کر رہا ہے اس کو لیڈ کرنے والوں میں سے بھئیہ میں نام لینا چاہوں گا ان کا پیٹ کمنز آسٹریلیائی کھلاڑی ہیں ٹرالس کے ہم بات کرنا چاہیں گے یہ آسٹریلیائی مائنسٹ جو ہے نا وہ بہت الگ قسم کا ہوتا ہے اور جب بڑے گیمز آتے ہیں نا تو آسٹریلیائی کھلاڑیوں کا جو رتبہ ہوتا ہے نا طاقت جو ان کے ہوتی ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے تو میں یہی کہوں گا کہ یہاں پر کہ آج جو آپ کو دیکھنے کو عمل سکتا ہے ہیدرباد ان کی بلے بازی ان کی طاقت ہے لیڈ تو اپنی طاقت پہ ہی ہر کوئی گیم کھیلتا ہے تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہیدرباد آج کوئی چوک کرے گی اپنے بلے بازی میں ابھی شیک کیاں بات کر لیں جس طرح کی بلے بازی کرتے ہیں جو آخر مقتہ ان کے پاس ہے اور بلے بازی کافی اچھی ہے لیکن یہ نہیں بھولی ہے لیلت گوتم گمبیر بیٹے ہوئے ہیں گوتم گمبیر کے نام یہ بھی چل رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھارتیہ ٹیم کے کوچ بن سکتے ہیں کیونکہ کابلیت چھپی بھی نہیں ہے کولکتا کو انہوں نے کھتاب دلایا اور جب سے وہ کوچ بنے ہیں کولکتا کا پورا کا پورا رنگ دھنگ بدل چکا ہے تصویر اور تقدیر دونوں بدلی بھی نظر آ رہی ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ گوتی کے مائن میں کیا چل رہا ہے کیونکہ گوتی کے جو مائن میں چل رہا ہوگا وہ سرے شہیر بلکل اس کو ہو بہو کافی کریں گے جی 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 بہت بہت دھنیواد آپ کا امرت آنند ہمیں ساتھ جڑنے کے لیے اور اس بہترین طریقے سے آج کا جو رومان چھے سے ڈیکوڈ کرنے کے لیے امرت آنند ہمیں ساتھ جڑے ہوئے تھے اور جس طریقے سے پہلے بھی ہماری چرچاؤں میں آپ نے دیکھا ہے کہ بہت بہترین طریقے سے وہ چیزوں کو سمجھاتے ہیں کرکیٹ خاص طور پر مجھے بھی کرکیٹ سمجھا جائے اتنے اچھے سے